سب کو جائے مسیگی جائے مسیگی کیا ہم آلائن ہیں آپ کا کیا ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں جائے مسیگی آئیے ہم آج کی ارادت کو شروع کرتے ہیں ارادنا میسٹری کے پیس پہ ہم دھنیوات دیتے ہیں بھائی ایڈی سنگھ جی کا بھائی منسو جی کا جنہوں نے مجھے پھر سے ایک بار موقع دیا ایک بار نہیں دو بار نہیں تیسری بار آپ کے سامنے پھر سے لائیب ہوئے ہیں اور یہ بہت ہی اچھا سمیہ بھی ہے کہ اب یہ کلوزنگ پہ ہے یہ پروگرام ہمارے پورے دو مہینے کمپیٹ کر چکا ہے اور بہت ہی اچھے دھنگ سے یہ پروگرام چلا بہت ہی اچھے اچھے بھجن اس پیچ کے مردھیم سے ہم سب لوگوں نے سنے بہت ہی اچھا بہت ہی اچھا رہا یہ دو مہینہ ہمارے لیے کہ ہم پربو کی ستوٹی ارادنا میں پورے دو مہینے ہم نے نکال دیئے پتہ نہیں چلے ڈیلی شام کو ہم لوگ آن لائن آتے تھے بھجن سنتے تھے پرمیشور کا اچھا لگتا تھا اچھے اچھے لوگ اس پیچ پہ آئے ہیں جنہوں نے اچھے اچھے بھجن اپنے اپنے طریقے سے اپنے اپنے انسٹرمنٹ سے اپنے اپنے واد یند سے ٹریک کے جاریے گائیں ہم اسی کرم میں رہیں گے ہم ارادنا شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو اپنے اٹی ڈیو سفیر سے بتا دوں بہت سے ایسے نئے لوگ بھی ہیں جو جڑے ہوئے ہیں میرا نام جانسن روبنسن ہے میں پریہ گراس سے ہوں میری وائف جولیانا روبنسن ہم آگے کے راتنا کو شروع کرنے سے پہلے چھوٹی سی دعا کریں گے میں ریکوشٹ کروں گا جولیانا سے کہ وہ پریئر میں ہماری اگوائی کریں ہم سب راتنا کریں دھنیواد 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 دے تھے پتہ پرمیشو اس دن کے لئے جو آپ نے پھر سے ہم سب کو دکھایا ہے پتہ پرمیشو پتہ پرمیشو ہم ایک بار پھر ہی خرٹہ ہو کر آپ کی اس توتھی ارادنا کر سکھیں پتہ پرمیشو اور آپ کی بچن کو گانوں کے دوارہ گیتوں کے دوارہ سب جگہ پانٹ سکھیں پتہ پرمیشو ہم ارادنا سنکیت منسٹری کو کہ جتنے بھی لوگ اس منسٹری سے جڑے ہیں سب کو نام منام برکتوں سے پریپون کیجئے پتہ پرمیشن کہ یہ منسٹری اسی طرح سے آگے بڑھتی جائے اور آپ کے بچن کو آپ کی گیتوں کو آگے بڑھا سکے پتہ پرمیشن ہر کونے کونے میں آپ کا نام ہو سکے پتہ پرمیشن پتہ پرمیشن جتنے بھی لوگ اس منسٹری میں کارے رہت ہیں پتہ پرمیشن سب کے ساتھ رہیے پتہ پرمیشن ان سب کو ہر دکھ مسئیبتوں سے پچا کر رکھیں پتہ پرمیشن پتہ پرمیشن جو بچوں کے لیے بھی یہ شروع کرنے چاہ رہے ہیں پتہ پرمیشن جو بھی پروگرام یہ شروع کرنے چاہ رہے ہیں منسٹری پتہ پرمیشن ان بچوں پر بھی اپنا آشش پر ہاتھ رکھیں پتہ پرمیشن تاکہ وہ بچے بھی آپ کی اسطوطی اراد نہ کر سکیں پتہ پرمیشن اور گیتوں کے دورہ آپ کی بچن کو باڑھ سکیں اور وہ بھی مگن ہو کر آپ کی اسطوطی اراد نہ کر سکیں پتہ پرمیشن سارے بچوں کو آپ کے پمت رہات اپنے سوپ رہے ہیں پتہ پرمیشن پتہ پرمیشن جتنے بھی لوگ اس آرلائن ورشپ میں سب ملت ہونا چاہتے ہیں پتہ پرمیشن ان کو جل سے جل لائیے پتہ پرمیشن تاکہ وہ بھی ہمارے سم آپ کی اسطوطی اراد نہ کر سکیں اور آپ کے بچنوں کو بانٹ سکیں پتہ پرمیشن پتہ پرمیشن آپ سب کچھ جانتے ہیں پتہ پرمیشن ہم سب کے ساتھ رہیے پتہ پرمیشن ایک بار پھر ہم اس منسٹری کو آپ کے پوید رہاتوں ہوں سوپ دیں پتہ پرمیشن پتہ پرمیشن ہم برادر کیلئے دھنیوان دیتے ہیں پتہ پرمیشن جنہوں نے ہم لوگوں کو موقع دیا کہ ہم آپ کے گیتوں کو پرچار کر سکیں پتہ پرمیشن اور اس کے دورہ ہم اس بچن کو بھی پھیلا سکیں پتہ پرمیشن جو آپ نے ہمارے لئے نیوکت کیے ہیں پتہ پرمیشن پتہ پرمیشن آپ کی یوجنا کیا ہے ہم نہیں جانتے پتہ پرمیشن لیکن اب جو کچھ بھی کرتے ہیں پتہ پرمیشن وہ ہم سب کی بھڑائی کیلئے ہی ہوتا ہے پتہ پرمیشن پتہ پرمیشن ایک بار پھر ہم سب کو آپ کے پوید رہاتوں میں سوپ دیں سب کو نام منم برکتوں سے پریپن کیجئے اور ہماری اس پراتنا کو سنیں اور قبول کی جب کی میٹھے اور طورت نام میں ہو کر مانتے ہیں آمین ہمارے ساتھ ورسا جی جڑ چکی ہیں اور بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو جڑ رہے ہیں جن کو میں جانتا ہوں نہیں بھی جانتا ہوں لیکن پرمیشن سب کو جانتا ہے اور سب جو اس پیج پر جڑ رہے ہیں وہ پرمیشن کی مہمہ کے لئے جڑ رہے ہیں مہمہ کرنے کے لئے جڑ رہے ہیں جو ہمارا یہ دو مہنہ پیچھے کا نکلا ہے یا جتنے لوگ بھی تھے جتنے بھی ہمارے بھائی بہنوں نے گانے گائیں ہیں انہوں نے سب نے پرمیشور کی مہمہ کی ہے سب نے پرمیشور کی مہمہ کی ہے اور آج بھی جب یہ کلوزنگ شرم میں نہیں چل لی ہے اور میں آج یہ کہہ لیجے کہ شاید یہ ستی ارادنہ کا یا پریزن ورشیپ کا آخری گروپ ہے یا ہمارا یہ پیج جو ہم کو بولا گیا ہے آخری تو نہیں ہے میں تو چاہوں گا کہ یہ پیج اسی طرح اس ستی ارادنہ ہوتی رہے کرتی رہے لیکن ایک ٹرم کنڈیسن جو تھی کہ دو مہنے تک ہی اس پیج کو اس ستی ارادنہ کو چلانا ہے تو چل رہا ہے کیونکہ اس کے بعد بچوں کے پروگرام سے اور بھائی نے بہت ہی اچھا پلان کیا ہے بچوں کے پروگرام کے لیے اور اچھا لگے گا جب ہمارے گھر کے بچے بھی آن لائن آئیں گے اپنے ٹائلنٹ کو اس آن لائن کے مادہم سے سب کو دکھائیں گے اور پرمیسور کی اسطوطی کریں گے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے چھوٹے چھوٹے موز سے جب وہ گانا گائیں گے جب اس کی پریزن ورشیپ کریں گے بہت ہی اچھا لگے گا تو ہم آج بہی ماں سے ہی سرو کرتے ہیں آج زیادہ تر جو ہم نے گیت لیے ہیں پرمیسور کے وہ بہت ہی پرانے ہیم سانگز ہیں کوئی نیا گانا نہیں ہے ہیم سانگز ہے کیونکہ پریزن ورشیپ مین ہمارے جو ہیم ہیں جس کو ہم ڈیلی گن گناتے ہیں جو مین ہمارے میل کے پتھر ہیں جس کے بینا کوئی بھی گانا ادھورا ہے پریزن ورشیپ ادھوری ہے تو آج ہم کچھ پرانے پرانے گانے لے کے آئے ہیں جو اچھا لگے گا جو بھی پریزن ورشیپ ہم کرتے ہیں وہ ہمارے پرمیسور کو خرہن یوگی ہو تو ہم سرو کریں گے مہیماں سے تو جو بھرا ہوا جوتی میں صدا رہنے والا اور میں آپ کو پہلے بھی بتا دوں کہ ہم دونوں کوئی پروفیسول سنگر نہیں ہیں بس ہم لوگ گاتے ہیں اس پیچ کے ماندھیم سے ہم کو ایک حوصلہ ملا ہے بھائی ہیمانسو کے جلیے بھائی ہیری سنگھ کے جلیے جو طریقہ ہے ہم لوگ نے سیکھا ہے جو ایک ڈر تھا دیکھ تو پہلے میں گانا گاتا تھا ایسا نہیں تھا گاتا تھا چرچ میں گاتا تھا بھائی سب نے انانسمنٹ کیا چونسن گانا گائیں گے میں گیا گا کے چلا آتا تھا لیکن لوگوں کو دیکھتا تھا جب وہ گانے سے پہلے چاہے مسیح کی بولتے تھے چانے کے بعد چاہے مسیح کی میں تو گانے کے بعد تھینکیو بھی نہیں بولتا تھا جو اور سے مجھے عجیب سا لگتا تھا ارے کیا ہو گیا لیکن اس پیچ کے ماندھیم سے بولنا سکھا ہے گانے کاتے بھی بیچ میں کمنٹ کرنا سکھا ہے یہ برمی سور کی طرف سے کیوں نہ ہم اس کی استوطی اراد نہ کرے کیوں نہ ہم اس کی مہمہ کریں مہمہ سے دو جو بھرا ہوا چوتی میں سادہ رہنے والا تھا مہمہ سے دو جو بھرا ہوا جو کی بھی سادہ رہنے والا مانوشوں میں دو جنب لیا پھر سے یہ شجھ جگر میں تو آئے گا آئے گا ایسے بالام کہ پھر سے یہ شجھ جگر میں تو آئے گا مانوش میں دو جنب لیا پھر سے یہ شجھ جگر میں تو آئے گا بھونی آتاز میں سمانہ سکا مردیروں میں یہ تو رہنا سکا نرموں کے چہرے دی میں پیدا ہوا منوں میں ہمارے گر تو بنا گر تو بنا یا شگر تو بنا نرموں کے چہرے دی میں پیدا ہوا منوں میں ہمارے گر تو بنا مردیروں میں یہ بے بے آتاز میں تو ہی بے بے آتاز میں دی میں بے آتاز میں توری بسا لوگوں کو اپنے لیے پیدا اگلی اور بادر میں توری دکھا پھر سے یشو اپنا جلبا دکھا جلبا دکھا پھر سے یشو اپنا جلبا دکھا اگلی اور بادر میں تو ہی دکھا پھر سے یشو اپنا جلبا دکھا پھر سے یشو اپنا جلبا پھر سے یشو اپنا جلبا دکھا پھر سے یشو اپنا جلبا تو ہی ہمارا راجہ ہے تو ہی وہ بے آتاز ہے پھر سے یانے والا ہے پھر سے یشو اپنا جلبا دکھا پھر سے یشو اپنا جلبا دکھا پھر سے یشو اپنا جلبا دکھا پھر سے یشو اپنا جلبا پھر سے یشو اپنا جلبا چوتی میں صدا دہنے والا منوشوں میں تو نے جنم لیا پھر سے یشو اپنا جلبا پھر سے یشو اپنا جلبا دکھا پھر سے یشو اپنا جلبا دکھا وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی ستوتی ارادنہ کے جریعے اس کی مہمہ کریں پرمیشور کو اور کچھ نہیں چاہیے وہ چاہتا ہے بس ہم اس کی ستوتی ارادنہ کریں اس کو دھنیواد کیا پھیڑ چڑھیں اس کی ستوتی ارادنہ کر کے چڑھیں ہم اسی اکرم میں رہیں گے ہم ایک اور گیت کی طرف چلیں گے تیرا پیار ہے مہار تیرا پیار ہے مہار تیرا پیار ہے جہاں میں جو پہلے مرداتا تُنے داری جنے جنے تیرا پیار ہے مہار تیرا پیار ہے جنہ میں جو پہلے مرداتا تُنے داری جنے جنے کیوں نہ بولو پھر میں تیری جے جے کار جے جے کار جے جے کار تو نے میرے لیے کیا بس نہ دیا جے جے کار جے جے کار تو نے میرے لیے کیا بس نہ دیا میری صورت تیری تھی میرا دل خاکا لی تو نے صورت تیری تھی میرا دل خاکا لی تو نے صورت تھی میرا دل خاکا لی کیوں نہ بولو پھر میں تیری جے جے کار جے جے کار جے کار جے جے کار تو نے میرے لیے کیا بس نہ دیا جے جے کار جے کار جے کار تو نے میرے لیے کیا بس نہ دیا آئی جیون میں خوشی آئی اپنے زندگی تو ہے زندہ سابیہ تو نے ہی یہ کیا ہے آئی جیون میں خوشی آئی اپنے زندگی تو ہے زندہ سابیہ تو میرے لیے کیا آئی جیون میں خوشی آئی اپنے زندگی تو ہے زندہ سابیہ تو میری لیے خوشی آئی یا تباWhen بولو پھر میں تیری جے جے کار تبا ihrer بولو پھر میں تیری جے جے کار جے جے کار جے کار جے کار انہیں میرے لیے کیا بس نہ دیا موسیقی لیویییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی سبی بھو بہتا واری تیری تھی وی انہوں نے بھولو سر میں تیری جے جے کار جے جے کار سنے میری لئے کیا پسمان دیا جے جے کار سنے میری لئے کیا پسمان دیا جائے جائے کار جائے جائے کار تُو نے میرے لیے کار گستہ دیا تُو نے میرے لیے کار گستہ دیا پریسز ڈالورڈ بہت ہی اچھا پیارا سا یہ گیت ہے تیرا پیار ہے مہان تیرا پیار ہے جہان ہم اسی کرم میں رہیں گے ہم ایک اور بھجن کی طرف چلیں گے یہ شکا دربار ہمیں پیارا لگت ہے پیارا لگت ہے دولارا لگت ہے یہ شکا دربار ہمیں پیارا لگت ہے لارا لگت ہے سچ میں ہم لوگ سمجھوں اس آن لائن پی ہیں ایک دربار لگت ہے یہ ییشو کا ہی دربار ہے آن لائن ورشہ کی ییشو کا دربار ہے جتنے ہم لوگ ہیں سنجے جی ہیں جی ہیں ورشہ جی ہیں اور بھی جو لوگ ہیں ایک کا میں سواغت بھی کرتا ہوں آراتھا سنجے سمجھ چی کے پیچ میں بھی جتنے سمیں ہمارے آن لائن میں ہیں کجھے بھی ہمارے بھائی بنے پر سمیں آن لائن جو رہے ہیں میں ان سب کا سواغت کرتا ہوں اس پیچ کے پیچے موسیقی 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 لیشو کا دربار رے ہمیں پیارا لگت ہے لیشو کا دربار رے ہمیں پیارا لگت ہے پیارا لگت ہے دولارا لگت ہے لیشو کا دربار رے ہمیں پیارا لگت ہے لیشو کا دربار رے ہمیں پیارا لگت ہے تیرے دربار مسی کون کون آوے 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 تیرے دربار مسی کون 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 آوے تیرے دربار مسی کون کون آوے لیشو کا دربار رے ہمیں پیارا لگت ہے یہ چھوٹا تیری باری میں ہم سے پیارا جن رہتے ہیں تیری باری میں ہم سے پیارا جن رہتے ہیں تیری باری میں ہم سے پیارا جن رہتے ہیں تیری باری میں ہم سے پیارا جن رہتے ہیں تیری باری میں ہم سے پیارا جن رہتے ہیں تیری باری میں ہم سے پیارا جن رہتے ہیں تیری باری میں ہم سے پیارا جن رہتے ہیں تیری باری میں ہم سے پیارا جن رہتے ہیں یہ چھوٹا تیری باری میں ہم سے پیارا جن رہتے ہیں پیارا لگت ہے دولا لگت ہے یہ چھوٹا تیری باری میں ہمیں پیارا لگت ہے یہ چھوٹا تیری باری میں ہمیں پیارا لگت ہے یہ چھوٹا تیری باری میں ہمیں پیارا لگت ہے یشو کا دربار ہمیں پیارا لگتے ہیں پر لگایا ہوا ہے تاکہ ہم بیٹھیں اس کی استوطی ارادنہ کریں اس کے بھجنوں کو گائیں پرمیشور کو یہ بھاتا ہے پرمیشور کو استوطی ارادنہ بھاتی ہے اس لیے ہم لوگ سب یہاں اکٹھے ہیں اور مجھ سے پہلے بھی سنیتا جی نے بہت اچھا گایا جروری نہیں ہے کہ ٹریک ہو فل انسٹومنٹ پہلے بھی لوگ گاتے تھے آج سفیدہ ہے لیکن جذبہ مسیح کیلئے اس کی استوطی ارادنہ کرنے کا جروری نہیں ہے ہمارے پاس انسٹومنٹ پہلے بھی کیسی ہو ٹھولک و تبلہ ہو وچن میں لکھا ہے دستار والے سرنگی یہ اس کے جریعے بھی ہم لوگ تالی بجا بجا کے بجن گا سکتے ہیں استوطی ارادنہ کر سکتے ہیں میں یاد کر رہا ہوں ایک سسٹر نے گانا گایا تھا سسٹر بنیتا شل مون گجرات سے تھی انہوں نے تالی اور کھنجڑی بجا کے پرمیسور کے استوطی کری تھی انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اس پیچ پہ لوگ اچھ اچھے ہیں لوگ مجیشن ہیں اچھ اچھے میزک جاریکچر ہیں گانے گارے ہیں انہوں نے یہ نہیں دیکھا انہوں نے دیکھا کہ نہیں مجھے یہ استوطی کرنی ہے مجھے کسی کو دکھانے کے لئے نہیں کرنا ہے کہ وہ فلاہ اچھا گاتا ہے وہ بردر اچھے گاتا ہے وہ اسے اچھا گاری ہے کوئی سنتسائزر بجا کے ایک بردر گٹار بجا کے کوئی ٹھولک بجا کے کوئی حرمن بجا کے کوئی جدوری نہیں ہے ہم اس اس میں نہ رہیں کہ میرے پاس تو بجانے والا کوئی نہیں ہے میں کیسے استوطی اراد نہ کروں نہیں پرمیسور کیول اسطوطی ارادنہ دیکھتا ہے اس کا من دیکھتا ہے اس کا من دیکھتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ گٹار ہے کی نہیں کیسے ہو ہے کی نہیں اس کے پاس ٹریک ہے کی نہیں وہ یہ نہیں دیکھتا وہ یہ دیکھتا ہے کہ تم میری ارادنہ کر رہے ہیں وہ من دیکھ رہا ہے من دیکھتا ہے اچھے اچھے لوگوں نے اسے پہلے بھی گانے گائیں بردر تپن ترون جی جو اڑیسہ کے تھے میں ان کے بھی گانے کو سن رہا تھا ان کے ستوتی آرادنہ کو دیکھ رہا تھا بہت اچھا گا رہتے بھائی اور ان کے بھی جذبے کو میں نے دیکھا جب ان کا ورشپ چل رہے تھے تقریباً چالیس منٹ پچیس سیکنڈ پہ لائٹ چلی جاتی ہے لیکن بھائی کنٹینی ہو رہتے ہیں پرمیشور کے ستوتی آرادنہ میں کنٹینی ہو رہتے ہیں اس سمیں یہ نہیں ہوتا رکھ گئے لائٹ چلی گئے کیا ہوگا کیسے ہوگا نہیں پرمیشور ان کا من دیکھ رہا تھا ہردے دیکھ رہا تھا ستوتی آرادنہ دیکھ رہا تھا وہ لائٹ نہیں دیکھ رہا تھا وہ اس اندھیرے میں بھی انہوں نے پانچ چھے منٹ سات منٹ کنٹینیو پرمیشور کا ورشپ کرتے رہے کنٹینیو کرتے رہے ان کا گلہ بھی خراب تھا انہوں نے بولا بھی تھا کہ میں کسی پروگرام سے آیا ہوں لیکن پھر بھی انہوں نے آرادنہ سندیس منسٹری کے ستوتی گان کے پیچ پہ آکے لائیو آکے پرمیشور کے ستوتی آرادنہ کری یہ چیزیں ہیں یہ دکھاتی ہیں کہ پیار پرمیشور کا پیار کتنا ہے ہمارے لوگوں میں ہم کو یہ جو موقع ملا ہے اس کو ہمیں کھونا نہیں ہے یہ ستوتی آرادنہ ایک ماتھیم ہے ہر ان لوگوں کے لئے جو ٹیلنٹیڈ ہیں جو پرمیشور کے ستوتی آرادنہ کرنا چاہتے ہیں سرور میں میں بھی بہت ڈرتا تھا میں تو بہت ڈر رہا تھا ایمان صبحی سے جب میری پہلی بار بات ہوئی ان کی طرف سے مجھے یہ آفر آیا کہ نہیں آپ کے ستوتی آرادنہ کرنے تو میں نے کہا بردر اتنے اچھے اچھے لوگ اتنے اچھے اچھے لوگ اس پر گار ہیں پریجن ورشیب کر رہے ہیں بریلی چرچ براداباد چرچ آگرہ چرچ کے لوگ بہت اچھے اچھے لوگ مجھے تو ڈر لگ رہا تھا لیکن نہیں انہوں نے کہا کہ نہیں تمہیں آپ کو کرنا ہے پرمشور آپ کے ساتھ سچ میں پرمشور ہمارے ساتھ ہے وہ یہ نہیں دیکھ رہا تھا کہ تم کیسا گاتے ہو کیسا گا رہے ہو وہ یہ دیکھ رہا ہے من کہ ہم اس کی ستوتی آرادنہ کر رہے ہیں من سے کر رہے ہیں نہ کہ میں جتنے بھی سمیں آن لائن بیٹھے ہیں میں ان کے لئے نہیں کر رہا کہ یہ لوگ بھی گانا سنیں گے واوا کریں گے واوا ہی مجھے ملے گی نہیں یہ جو ستوتی آرادنہ ہم لوگ جتنے لوگوں کیا ہے یہ پرمشور کو بھانے کے لئے کیا ہے نہ کہ بھائی جان کے لئے نہ کہ سسٹر آشا کے لئے نہ ہی بھائی جتنے لوگ اس میں جڑ رہے ہیں ان کے لئے نہیں یہ ستوتی آرادنہ کا جو پیج بنایا گیا یہ پرمشور کے ستوتی آرادنہ کرنے کے لئے بنایا گیا اور جتنے ہم لوگوں نے گایا یا میں گا رہا ہوں میں بھی کوئی پروفیسنل سنگر نہیں ہوں لیکن پرمیشور کی ستی ارادنا کر رہے ہیں ہمارا وہ من دیکھ رہا ہے ہمارے وہ حردے کو دیکھ رہا ہے کہ ہم پرمیشور کے لئے گا رہے ہیں کہ جتنے آن لائن ہیں ان کے لئے گا رہے ہیں نہیں پرمیشور کے لئے گا رہے ہیں آپ ایک بھی آن لائن پہ ہوں گے تو بھی آپ کا سواجت ہے آپ سو بھی آن لائن پہ ہوں گے تو بھی آپ کا سواجت ہے آپ شیئر کرتے ہیں تو بھی پرمیشور آپ کے ساتھ ہے نہیں بھی کرتے ہیں تو بھی ہے کیونکہ پرمشور ہمارے منوں کو دیکھ رہا ہے ہمارے ہردے کو دیکھ رہا ہے ہمارے ستوتی ارادنہ کو دیکھ رہا ہے اور وہ ستوتی ارادنہ اس کو پھیٹ ہم چاہ رہے ہیں ہم یا کسی اور کو نہیں پرمشور کیلئے یہاں بیٹھے ہیں آئیے ہم اسی کرم میں رہتے ہوئے ایک اور گیت کی طرف چلیں گے جائے جائے ایشو یہ بہت ہی پیارا سا اچھا سبھجن ہے جو مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور مجھے نہیں معلوم کہ میں اچھا گاؤں گا کہ نہیں گاؤں گا لیکن میرا پرمشور ہمارے ہردے کو دیکھتا ہے ہمارے منوں کو دیکھتا ہے کہ ہم نہیں ہمارے tilk میرا پیارا میک بہت ہمارے موسیقی 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 جے جے ایشو جے جے کار کرو سب پیاروں نر ناری ایک سنگ پکاروں جے جے کار کرو سب پیاروں نر ناری ایک سنگ پکاروں ناری ایک سنگ پکاروں نر ناری ایک سنگ پکاروں جے جے کار کرو سب پیاروں جے جے کار کرو سب پیاروں جے جے ایشو جے جے ایشو جے جے ایشو جے جے ایشو پریز دالال پریز دالالال جے جے ایشو جے جے ایشو چھے پربو جائے جائے کار شرجنہار پالنہار تارنہار پربو ہم کو سچنے والا ہے پالنے والا ہے اور ہمارا تارنہار کرنے والا ہے ساری خوبی پرمیشور کی ہے اس کی ایک بھی خوبی ہم میں نہیں ہے ہم میں اس کی ہر ایک خوبی کو اپنانا ہے اس کے سو بھاو کو ہمیں اپنے جیون میں اپنانا ہے ہم ارادنہ کے بھاو میں ہی رہتے ہوئے ایک اور گیت گائیں گے تیری ارادنہ کروں دیری ارادنہ کروں پالنے والا ہے اور ہمیں اپنے والا ہے پالنے والا ہے اور ہمیں اپنے والا ہے تو ہی مہا سرو سکتیمان تو ہی ہے میرے دیمت کا سکتیم جو ہی ہے میرے دیمت کا سکتیم دل دیکھتا آنچے جنکہ دل دیکھتا آنچے جنکہ تیری ارادنہ میں مہدر ہی زیون سے میرے بھائی ماں پائے تیری کام جان کروں چھتا تارنا چھتا مانکہ چھتا دیری کام جان کروں زنا کرو تیری آراد بنا کرو مرشتی کے ہر ایک ترنچن میں چھایا ہے تیری مہیمہ کا راک مرشتی کے ہر ایک ترنچن میں چھایا ہے تیری مہیمہ کا راک مرشتی کے ہر ایک ترنچن میں چھایا ہے تیری مہیمہ کا راک بخشی بھی کرتے ہیں تیری مہیمہ کا راک بخشی بھی کرتے ہیں تیری مہیمہ کا راک ترپل سنا تیری آراد بنا کرو تیری بھٹی تیری مہیمہ کا راک سر دے سے پراتے نہ کرو بخشی بھی کرتے ہیں تیری مہیمہ کا راک تیری آراد بنا کرو بخشی بھی کرتے ہیں تیری مہیمہ کا راک جنا کروں تیری ارادنہ کروں ہاللیلویہ ہاللیلویہ ریس دلورلور اس بہت ہی پیارا سرہ گیت ہے یہ تیری ارادنہ کروں یہ ایک پراتنہ کبھاؤں میں رہتے بھی یہ گیت لکھا گیا ہے تیری ارادنہ کروں تیری ارادنہ کروں باپ شما کر جیون دے دے سچ میں ہم لوگ اپنے اس چیون میں باپ بھی کرتے ہیں اور پرمشوہ ہم کو جھما کرنا چاہتا ہے ہمیں اپنے باپوں کا انگی کار کرنا ہے تب ہی وہ ہم کو جھما کرے گا ہمارے باپوں سے ہم کو وہ چھڑائے گا ہم اسی کرم میں رہتے ہوئے ایک اور گانے کی طرف چلیں گے تیرہ ہوں اے رب سنتا تیری بات جو بتاتی پروس پہ خاص تیرہ ہوں اے رب استستطی کے مادہم سے ستگان کے مادہم سے ہمارے استطی ارادنہ ہمارے برمشو کو کرن ہو یہ گیت بھی جو ہے تیرہ ہوں اے رب بہت اچھا ایک سندر سا گیت ہے ہم سبوں کو آتا ہے اور چھرش میں تو اس کو ہمیں سا گایا ہی جاتا ہے ہم سبوں کو آتا ہے ہم سبوں کو آتا ہے ہم سبوں کو آتا ہے چونہ ہم سبوں کو آتا ہے تیرا ہوں میرا سنتا تیری بات جو بتاتی تیرا پیار میں ایمان کے ساتھ آتا تیری بات تیرا ہوں تر اپنا رہ دو مجھ کو مجھ کو مجھ کو ہے مرسی جہاں چیز بات کروی بھی کار رہ دو مجھ کو مجھ کو ہے مرسی پچھ بات کروی بھی کار موسیقی 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 تیری مردی پاسم سے پوری ہو تیری مردی ہو مارو رکھ تو موجھ کو موجھ کو موجھ کو ہے موسیقی جہاں جسمہ کروز دیکھا رکھ تو موجھ کو موجھ کو موجھ کو ہے موسیقی اپنے ذکرین پیس پا موسیقی ایسی راہت خاص دل کو ملتی ہے جب میں جانتا پاک حضور موسیقی ایسی راہت خاص دل کو ملتی ہے جب میں جانتا پاک حضور جب میں دعا میں پانا تیرے پا جب تک کرتا ہے موسیقی رکھ تو موجھ کو موجھ کو موجھ کو ہے موسیقی جہاں جسمہ کروز دیکھا رکھ تو موجھ کو موجھ کو موجھ کو ہے موسیقی اپنے ذکرین پیس پا موسیقی 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 رکھ تو موجھ کو موجھ کو موجھ کو ہے موسیقی 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 اس پیارے سے گیت کے لئے تیرہ ہوں میں رب سنتا تیری بات جب میں ڈتا پاک حضور بہت ہی اچھا بہت ہی پیارا گیت ہے اور ہماری یہ گیت یہ جو ہمارے بھجن ہے یہ جو ہماری стططح ارادہ ہے ہمارے برمیشور کو یہ کرہن ڈیوب کی ہو اور ہمارے گیتوں سے اس کے مہمہ ملے ہیں برمیشور کو ہمارے جلیے ہیں ہم بھائی بین جتنے بھی ابھی تک اس پیچ پہ گائیں ہیں اس دو مہینے میں ان سب ہی کے جلیے ہمارے پرمیشور کو مہیمہ ملے مہیمہ ملے یہ جو ہم لوگ اس تو تیار آتنا تھیں یہ پرمیشور کو کرن اس سے بھی پہلے بہت اچھے چھے لوگوں نے اس پیچ پہ گانا گیا کل بھی میں دیکھ رہا تھا سشٹر آبھا ڈائیڈیل بین کے پریوار کو جو کی جہوہ سولومن منسٹری چلاتی ہیں جو چھندوارا کیے بہت اچھا انہوں نے بھی پرمیشور کی مہیمہ کے لیے اپنے گیتوں کے دوارا سا بہت اچھا تھا تین لوگ تھے میں نہیں جانتا کہ ممی تھی سشٹر تھی لیکن ٹوٹل سشٹر وہ اپنے سشٹر کی گروپ سے اپنا گروپ چلاتی ہیں جہوہ سولومن منسٹری اور میں بریلی کے ایک پردر تھے دیا نیدی انڈروز ڈلو ان کو میں پہلے بھی دیکھ چکا ہوں بریلی چرچ کے ماتے ہم سے بھی کیسیو تو نہیں لیکن ہرمونیم ٹبلے کے ساتھ جب وہ بھجن کرتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے ٹبلہ ہرمونیم کلاسیکلی دم آج کل تو کیسیو نے سمیہ آج کل کیسیو کا چکا ہے گٹار کا چکا ہے ٹرم کا چکا ہے اور اب یہ ٹرک کا چکا ہے لیکن جو ٹبلہ ہرمونیم سارنگی کھنجڑی چمٹا اس کا اپیو میں نے سب سے زیادہ سب سے زیادہ بریلی میں دیکھا ہے کیونکہ میرا ننیحال بھی بریلی میں ہے میں تعریف نہیں لیکن ہاں بریلی کے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے بہت اچھا گاتے ہیں بریلی کے ہر تین گھر میں سے ایک گھر میں کوئی سنگر ہے کوئی کوالی گاتا کوئی گیت گاتا ہے چھے چھے کوئی بھجن گانے والے ہیں اور ہر گھر میں میجیسن ہیں تبلہ بادر ہرمونیم بادر چمٹا بجانے والے ایک سے بڑھ کرے مجھے لگتا ہے کہ پوری بریلی کے اندر سب سے زیادہ بہہمہ کرنے والے لوگ بریلی میں ہی ہیں اپنے اپنے طریقے سے اپنے اپنے وادیاتروں سے بریلی کے ہی ہمارے ایک بردر ہیں فلیپ بردر فلیپ بہت اچھا وہ ہر ایک طرح کا ساج بجاتے ہیں ہر ایک طرح کا ساج بجاتے ہیں بہت اچھے اچھے طریقے سے لوگ پرمیسور کے استوتی ارادنہ کرتے ہیں بہن ہماری بہن اسیتہ والیہ نے بھی اس ارادنہ سندیس ملسٹری پہ استوتی کان کے پیچ پہ انہوں نے بھی اپنی پریزن ورشیپ کی بہت اچھا برکت کی باریس کی پیچ کی ایڈمین ہیں وہ اور میں اس پیچ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ تھوڑا سی میں صحیح سے پہلے ہوں سینٹر میں آگا میرے خیال سے آپ سب کو آواز بیچ کیلئر آ رہی ہوگی کتنی بھی ابھی تک میں نے ورشیپ کری آپ سب کو ساؤنٹ کیلئر آیا ہوگا تو میں بہن اسیتہ والیہ کے بارے بھی بتاؤں گا یہ جیجس میری سکول چلا چلاتی ہے یہ وہاں کی پرنسپل ہیں اور برکت کی باریس کی پیچ کی ایڈمین بھی ہیں وہ سب سے پہلا لائف کا آفر اس تو تھی آرادنہ کا آفر وچن دینے کا انہوں نے ہی مجھے چھنا پرمیشور نے ان کے جریعے مجھ کو چھنا پرمیشور نے بھی ایک جریعہ بنایا بہن اسیتہ کے جریعے بہت اچھا وہ بھی گاتی ہیں بہت اچھا پریزن ورشیپ کرتی ہیں بہت اچھے ڈھنگ سے وہ اپنی اس پیچ کو چلا تھی برکت کے باریس کے پیچ کو بھی بہت سے ایسے لوگ تھے اور میں تو ایک اور بھی پریوار کو دیکھا تھا بردر راج مسیح راج مسیح جو مطرح سے تھے وہ تو خود ہی ڈھولک بجا رہے تھے میرا بھی من کیا کہ میں آج ڈھولک تو نہیں کونگو بجا کے خود اکیلے گاؤں لیکن کچھ چیزوں ٹیکنیکلی کچھ ایسی پرولوسی جس کی وجہ سے میں نہیں کر پا رہا تھا لیکن ان کو دیکھا ان کی بیٹی کو دیکھا اور ان کے ساتھ مستر روسن جید بھی تھے کیا اچھے سے انہوں نے کوالی گائی تھی بہت پیاری کوالی گائی تھی دھولک بجا کے کہتے ہیں بہت معنی رکھتا ہے کہ اگر آپ بجا رہے ہیں تو گا رہے ہیں تو بجا نہیں سکتے یہ وہی کر سکتا ہے جو ادلم اپنے ساج میں اپنے مفیسنل میں ادلم پرفیکٹ ہوت کہ بجا بھی لے گا بھی لے عدی تر ایسا نہیں ہو پاتا ہے کیونکہ بجاتے بجاتے سور کہیں اور چلا جاتا ہے لیکن یہاں پہ سب کو بردر ایڈی سنگ جی نے بردر ہیمانسو جی نے آفر دیا پرمیسور کے ستی ارادنہ کرنے کا موقع دیا اس پی ایچ کے ماتے ہم سے ہوں ایک بردر تھے اچھتیس گڑھ کے الوک لکا جی وہ فیزیس کے ٹیچر ہے انہوں نے بہت اچھا چاہ بہت اچھا لگ رہا تو ان کو دیکھ کے دب شان سانس و بھوکے لگتے ہیں بہت ہی سمارٹ سے بہت ہی اچھے سے بہت اچھا انہوں نے پرمیسور کے ستی بجن کو گایا اور میرے کہل جو کل برسو سڈلی پیچ میں بھی پرگٹ ہو گئے تھے وہ کہہ رہے تھے میں تو سڈلی آج لائک میں آگیا ہوں لیکن اچھا لگا انہوں نے بھی ستی ارادنہ کری بہت ہی اچھے ڈن سے انہوں نے ستی ارادنہ کری بہت سے لوگ تھے جنہوں نے اچھے اچھے گیتوں سے کل بھی ایک بھائی پونہ سے بھی آئے تھے بردر نیوٹن ڈینٹس جی جو فرس ٹائم اس پیس سے چھوڑے انہوں نے بھی بہت اچھا گیٹار بجایا اور اچھے سے گانہ گایا اور ہمارے بیچے بردر ایک اور بھی تھے پولس مہرانہ اور ان کے ساتھ پاسٹر ستیوتی راؤ جی بہت ہی اچھے ڈن سے سنتیسائزر بنن بہت اچھے گانے گئے بہت اچھے اس میں سیسٹر وینیتا جی کہ تو ہم کیا بات بولیں جنہوں نے تالی بجا بجا کے کھنگڑی کے ساتھ بہت اچھے ستیوتی راؤ نام کیا بہت اچھا لیڈ کیا پرمشار اس سبوں کو بہت عید کی عشیش تھی آج یہ پیس ستیوتی راؤ نام کا یہ جو ستیوتی راؤ نام کا جو پیس کا آج یہ لائف کا یہ ایک آخری گانے کا تھا یہ کل کا جو دن ہوگا وہ ووٹس آف ٹھینکس کا ہوگا تو بردر ہمارے ایڈی سنجی ہم ووٹ آف ٹھینکس کریں گے لیکن اس سے پہلے میں اس پیچ کے ایڈی پردر یوگی سنگ جی پردر ہیوانسو جی کو اس دو مہینے کے اندر جتنے لوگوں نے ہم لوگوں نے گایا ہے جتنے لوگوں نے گایا ہے جتنے گروپ نے گایا ہے سولو ڈو ایڈ کوائر کے ساتھ میں ان کو تہے دل سے سارے گروپ کی طرف سے جتنے انہوں نے ابھی تک گائے ہیں سارے بھائی بہنوں کی طرف سے ان کو دھنیواد دیتا ہوں پوری ریتی سے دھنیواد دیتا ہوں جنہوں نے اتنا اچھا پیچ بنایا ہے ہم سب لوگوں کو اس تیتی ارادنہ کے یوگ سمجھا اور اس پیچ پہ لائے ہیں ہم سب لوگ تو بھئی گھر میں گانے والے تھے لیکن نہیں انہوں نے اس پیچ کے ماتیم سے ہم لوگوں کو آگے بڑھایا بولنا سکھایا گانا گانا سکھایا اور ترہاں ترہاں سے ہم لوگوں نے جتنے لوگ تھے اپنے اپنے ساجوں سے چاہے وہ ڈھولک ہو کیسے ہو گٹار ہو تالی ہو ٹریک ہو پربو کی ستوتی کے لیے اس پیچ پہ آئے اور اس کے ستوتی ارادنہ کریے اور جتنے لوگوں نے ستوتی ارادنہ کریے یہ سب سرمیسور کو کرہنیوں کے اور ساتھ ساتھ پرمیسور ہمارے پردر ایڈی سنگھ جی کو اور پردر ہیوانسو جی کو بہت آیت کی آشیش تھے ان کے پریوار میں بہت آیت کی آشیش تھے ہر ایک دکھ تکلیف مسئیبتوں سے ان سب کو بچا کے رکھے اور انہوں نے جو ایک نیا چیز سوچا ہے جو اگلے مہنے سے شروع ہونے والا ہے بچوں کے لیے یہ بھی بہت اچھی چیز ہے جو ابھی تک شاید کسی پیچ پہ نہیں ہے بچوں کو بھی ایک موقع بلنا چاہیے کیونکہ ان پیچھے ایک دو سالوں سے چرچ پرد ہے سنڈے سکول کچھ نہیں ہو رہا ہے اس پیچ کے مادہم سے جو گھروں میں ہماری سنڈے سکول کی ٹیشئر ہیں یا پھر اور بھی جو بچے ہیں جو ٹرینڈ ہیں جو چرچز میں پروگرام کرتے ہیں چاہے وہ میسج ہو چاہے وہ کیت ہو چاہے وہ آن لائن ہے میں آپ سبوں سے بلتی کرتا ہوں اپنے اپنے بچوں کو اس پیچ پہ لے کے آئیں ان کے ٹیلنٹ کو اپھاریں ان کے ڈر کو نکالیں تاکہ وہ بہت اچھے سے آگے بڑھنے والے ہو سکے ہم لوگ تو اس عمر میں آگے بڑھیں ان کو تو موقع ملا ہے اس پیچ کے مادہم سے کہ وہ بچے آگے آئیں کیسے بجاتے ہیں وہ آئیں گیت گاتے ہیں وہ بھی آئیں جو مسیح میں ڈانس کرتے ہیں پرمیسور کے سکی ارادنہ کرتے ہیں سارے بچے آگے آئیں ان کو موقع مل رہا ہے اس پیچ کے مادہم سے جتنے بھی پیرنٹس ہیں اس میں جو سن رہے ہیں ان سبوں سے گجارش کروں گے اس پیچ کے مادہم سے کہ وہ اپنے اپنے بچوں کو ٹیلٹ پہ لے کے آئیں تاکہ ان بچوں کا بھی ڈر نکلے جس طرح سے ہم لوگ بھی ڈرتے تھے کیسے ہوگا کیسے ہوگا لیکن ہو رہا ہے ان بچوں کو بھی جب سامنے آئیں گے تو وہ بھی سمجھیں گے پرمیسور کے بارے میں جانیں گے اس کے سکی ارادنہ کریں گے اپنے اپنے طریقوں سے جو بھی بچوں کو آتا ہے اس سے کیا ہوا کہ بچے کھولیں گے پرمیسور کے بارے میں جانیں گے اور نزدیک آئیں گے کیونکہ میں دیکھتا ہوں آج کل ہمارے جو بچے اتنا ٹف کمپیٹیشن کی پڑھائیوں میں ہیں کہ جیدہ تر وہ پڑھائی میں ہی بزی رہتے ہیں صبح سکول ٹیوشن پڑھائی کچھ نہیں ابھی تو خیر کالیج بند ہے سکول کالیج ابھی پوری طرح سے گھلے نہیں ہے لیکن پھر بھی اتنے ٹف کمپیٹیشن ہیں کہ دن پر آت پڑھتے رہتے ہیں پڑھتے رہتے ہیں پڑھتے رہتے ہیں تھوڑا سا ان کو بھی آگے آنا ہے ان کو بھی ہمارے دھرم کے بارے میں ہمارے مسیح کے بارے میں جاننے کا حق ہے اور پیرنٹس سے گجارش ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اس سب چیزوں کے بارے میں بتائیں اور ان کو اس پیچ کے مادہم سے آگے لائیں ان کے ٹیلنٹ کو اُبھاریں تاکہ ان کو معلوم چلیں اس پیچ کے مادہم سے بہت اچھا آفر بردر ایڈی سنگی نے بردر ہیمانسوں نے دیا ہے ہم سب لوگوں کے لئے جس طرح سے یہ پیچ ایک مہنے کا تھا دو مہنے کا چلا تو میں چاہتا ہوں بچوں کا پیس تو ہم بڑوں سے بھی آگے چلے کم سے کم یہ کرسماس تک چلے کرسماس تک چلے پوری طرح سے کرسماس تک چلے کیونکہ بچوں کا سیجن آرہا ہے کرسماس اس سے زیادہ انچوائے کرتے ہیں اور ہمارے گھروں میں بچے ہیں ان کو انکریز کی جئے آگے بڑھائیے تاکہ بچے آگے بڑھیں اور یہ پرگرام دو مہنے کا نہیں پورے کرسماس تک کنٹینیوم چاہے وہ اسکٹ کے جریہ ہو چاہے ڈانس کے جریہ ہو گانے کے جریہ ہو لگاتا چلتا رہے چلتا رہے چلتا رہے یاد تک کہ بردر ایڈی سنگھ بھی بولے بس کرو بس کرو بردر ایڈیوان سے بولے بس کرو بس کرو ہم بچت کب سنیں گے ہمارے بچے تو تنے دھیر ساری ہو گئے ہیں کسے سنبھالیں یہ چیز ہونی چاہیے اور یہ جمعہ داری بنتی ہے ہمارے پیرنٹس کی جتنے ہی سمیں آن لائن ہیں جو سن رہے ہیں وہ اپنے بچوں کو بیرد کر اس چیزوں کے لیے آگے رائے ہم تو گھر میں ہیں چرچ میں تو نہیں جا رہے باہر محول ٹھیک نہیں ہے گھر میں رہ کے آپ ان کو پریکٹس کرائیے ہر گھر میں ہمارے مسیح سماز میں ہر ایک گھر وہ ایک ٹیچر ہے ٹاکٹر ہے تو وہ اپنے بچوں کو ٹرینٹ کریں ٹرینٹ کریں اور اس پروگرام میں جو اقلی مہینے سے پہلی تاریخ سے شروع ہو رہا ہے ان کو آگے لے کے آئے تاکہ وہ بھی اس دوتی ارادنہ کر سکے اور میں کیا بولوں میں پھر سے ارادنہ سندس منسٹری کے برادر ایڈمن ایڈی سنگ جی کو برادر حیمانسو جی کو تہہ دل سے دھنیوات دیتا ہوں اپنی طرف سے اور جتنے ابھی تک ہمارے بھائی بہنوں نے اس میں بھاگ لیا ان سبوں کی طرف سے آپ سبوں کو بہت آیت کی آشیش دیتے ہیں کہ پرمیسور صدیب آپ کے ساتھ رہے صدا آپ کے ساتھ رہے اور اسی طرح سے پرمیسور کے نام کو پڑھانے کے لیے آپ آگے 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 بڑھتے جائیں اور ہماری بہن میں اسیتہ والیہ بیجی ہیں ان کا یہ برکت کی بارش کا پیج بہت اچھا ہے ان کے پیج سے بھی جڑیں اور بھی جتنے پیج ہیں ان کے جڑیں اور ہم لوگ سب آپس میں ایک دوسرے کے پیج سے جڑ جڑ کے جڑ جڑ کے اس لئے کی ارادتا کرتے رہے ہیں رکے نہیں آج یہ گانے کا موقع رکا ہے لیکن ہم کو موقع آگے بھی ہے اور بھی بہت سے پیجز ہیں یہ پیج میں آگے بھی ہم کو موقع ملے گا ہم سب اس میں جڑتے جائیں اس کے ستی ارادنہ یہ نہیں کی دو مہینے کا ہم کو موقع ملا اس کے بعد بند نہیں ہمیں رکنا نہیں ہے یہ جو سروع ہو چکی ہے یہ جو مسال جل چکی ہے یہ ایک آنکھ جو ہمارے دل میں جل چکی ہے اس کے ستی ارادنہ کی وہ جلتی رہنے ہیں اس مسال کو چلاتے رہنا ہے اور اس کی ستی ارادنہ کرتے رہنا ہے یہ دو مہینہ ہم نے کھو گیا بجایا خطب کم اب ٹھنڈےوں کے بیڈ آئے گا پھر جاگیں گے یا بردر ہی بانسو جی پھر سے اس پیج کو بنائیں گے تب ہم گائیں گے نہیں جہاں موقع ملتا آپ کو ٹائلنٹ ہے میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے یہ میری آؤں کو دیکھا ہے کہ بہت سے بچے گٹار بجانا جانتے ہیں کیسے بجانا جانتے ہیں گانا جانتے ہیں لیکن جب چرچ میں باشتر بلاتے ہیں کہ آئیے ہم لوگ ستی ارادنہ کرتے ہیں آپ پریزن ورشپ کرتے ہیں وہ نہیں آتے ہیں نہیں آتے ہیں اگر آپ کو ٹائلنٹ ہے تو آپ اپنے چرچ میں بینہ پاسٹر سے آپ جیسے ہی پاسٹر بلتا آپ تورنت آئیے تورنت چرچ میں کھڑے ہوگے آپ ستی ارادنہ کیجئے خود بھی کیجئے لوگوں سے بھی کروائیے ان کو سکھائیے بھی اگر آپ کے پاس ٹیلنٹ ہے یہ ستی ارادنہ اس لئے نہیں تھا کہ آپ نے گانا گایا چلے گئے نہیں آپ کا ٹیلنٹ اس نے جو دبا ہوا تھا اس نے اُبھارا ان دو سالوں میں جو ہم لوگ چرچ میں نہیں گاہ بجا رہے تھے یہاں پہ گانا بجانا شروع کیا تھا اس چیز کو ہم اُبھارے ہیں انہوں نے اس چیز کو پھر سے باہر نکالایا جگایا ہے جب جگایا ہے تو اس کو سونے نہیں دینا ہے یہ جو ستی ارادنہ ہے اب اس کو کنٹینیو ہم سبوں کو چاری رکھنا ہے پریزن ورشی پربو کو بھاتی ہے اس لئے ہم کو ستی ارادنہ میں لگے رہنا ہے جن کو نہیں آتا ان کو سکھانا ہے ہم کو پربو نے یہ ٹیلنٹ دیا ہے ٹیلنٹ دیا ہے گٹار ہو جانے کا کیسے ہوگا گانے کا یہ سب ہم کو سکھانا ہے چرچ کے لوگوں کو سکھانا ہے ان کے ساتھ مل کے ستی ارادنہ کرنا ہے ہمیں اپنے چرچ کو ڈبلپ کرنا ہے جب تک ہم ڈبلپ نہیں کریں گے تو ہمارا چرچ کیسے آگے بڑھے گا جب تک ہم ڈبلپ نہیں کریں گے ہماری یہ بیج آگے کیسے بڑھیں گے یہ بیج ہمارا چرچ ان سب کو ہمیں اور آپ کو ہی آگے بڑھنے با ہے اس بیج کے ماتے ہم سب جتنے بھی ابھی تک سنگر تھے جتنے بھی گانے والے وقت آتے ہمارے جتنے بھی بھائی بہت تھے یہ سب اب شانت ہو کے نہیں بیٹھیں اس تو تیر ارادنہ کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے چہاں موقع ملے وہاں کر اور جب چرچ کھل جاتے ہیں کئی جڑھا بے چرچ کھل گئے ہیں کئی پہ نہیں کھلے ہیں تو وہاں بھی جائیں چرچ میں سب سے آگے کھڑے ہو جائیں ان کو انویٹیشن پرسنلی نہ دینا پڑے کیونکہ اگر ہمیں ٹیلنٹ ہے تو ہم کو خود بخود آگے آگے پاسٹر سے بولنا ہے کہ بازی صاحب ہمیں پریزن ورشیب کرنی تو مجھے نہیں لگتا کہ کسی بھی چرچ کا پاسٹر آپ کو منع کرے گا کبھی منع نہیں کرے گا وہ اور خوش ہوگا کہ آؤ پریزن ورشیب کرو ہفتے میں ہر ہفتے کرو مہینے کرو کرتے رہو اور آپ نے دیکھا ہوگا جہاں پریزن ورشیب خوب ہوتی ہے اس چرچ میں بھیڑی بھی لگتی لوگ کہتے ہیں ہاں کتنی اچھی پریزن ورشیب ہو لی بچے ہمارے کتنا اچھا گاتے ہیں کتنی اچھی کوئر ہیں بڑے خوش ہوتے ہیں لوگ یا میری یہ کوئر ہے ہماری چینٹل میں تھوڑی شیبی بہت اچھی کوئر ہے اس کو پاپا ممی کی کوئر بولتے ہیں چھوٹے سے لے کے بڑے تک ہماری کوئر میں پاپا ممی کی کوئر کے نام سے علاہباد میں فیمس ہے وہ اس لیے کیونکہ ہم اس کے ستی اراتنہ میں لگے رہتے ہیں ہم بیٹھتے نہیں ہیں ہمارے یہاں پہ یود کا نہیں ہے سینئر بھی نہیں ہے سب مل کے گانا گاتے ہیں چھوٹے سے بچے سے لے کے ایک بزرگ تک اس لیے وہ ہمارے چرچ کا جو کوئر ہے وہ پاپا ممی کی کوئر کے نام سے علاہباد میں فیمس بھی تو یہ چیزوں سے ہم آپ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ بھی اسی طرح سے کام کریں پریزن ورشیب کریں یہ پیج جو اسطورتی کان اراتنہ سندsu گان پیج بنا تھا اس کا مین مقصد بھی یہی تھا یہ مین مقصد تھا اس کا نہ کہ وہ آپ لوگوں کا مند بہلانا تھا کہ اچھے اچھے گانے سننے نہیں پرمیسور سے استواتی اراتنہ کرنی ہے اور اس کی استواتی اراتنہ اس کو پھاتی ہے کسی کا دل بہلانے کیلئے نہیں گانا تھا پرمیسور کیلئے تھا پرمیسور کے چیز پرمیسور کو ملنی چاہیے اور میں کیا بولو مجھے لگتا ہے کہ میں نے کچھ ٹائم سے بھی زیادہ بول دیا تو میں اب اسی بیچ کو یہ کوئی پہ روکتا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ بس پولنا روکنا چاہیے بہت زیادہ بول دیا ہے بردر ایڈی سنگ بھی کہیں گے کچھ زیادہ بول دیا ہے ہی مانسو بھائی بھی کہیں گے کچھ زیادہ بول دیا ہے ہماری باتیں بول دیئے یا غلط بول دیا ہے معلوم نہیں اگر میری بات کو کسی کو برا لگا ہو تو مجھے معاف بھی کریے گا کچھ زیادہ اگر بول دیا ہو تو مجھے معاف کیجئے گا کیونکہ میں پاسچر نہیں ہوں میں لیلیڈر نہیں ہوں میں اپنی سمجھ سے چوتھا میں نے بول دیا میرا دل صاف تھا جو میں چاہتا ہوں اپنے مسیح سمجھ سے اپنے مسیح سمجھ کے بچوں سے جو چاہتا ہوں وہ میں بولا ہوں یہ ان کو رکنا نہیں ہے اس بیچ کے مادے جتنے لوگوں نے گایا ہوں کو آگے بڑھتے رہنا ہے بڑھتے رہنا ہے بڑھتے رہنا ہے اسی کے ساتھ ہی میں اس کو یہی پہ ورام دیتا ہوں آپ سب وہ کو پھر سے ایک بار چاہ مسیح کی کنائیٹ